دورے قدیم میں تانبے کے برطن کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا تھا لیکن دورے جدید کی ترقی آفتہ زندگی نے اس رواج کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور تانبے کے برطنوں کی جگہ شیشے، پلاسٹک، چینی اور دیگر داتوں سے تیار کردہ برطنوں نے لے لی ہے یہ برطن دیکھنے میں تو خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ان کی تیاری میں استعمال کردہ ناکس مٹیریل کی وجہ سے صحت کے مطلف امراض بھی جنم لے رہے ہیں اور بدقسمتی سے ان برطنوں کے استعمال کو شہانہ طرز زندگی بھی سمجھا جاتا ہے دورے جدید میں پانی کو جراسیم کش اور صاحب بنانے کے لیے مطلف اقسام کی ٹیکنالوجی موجود ہیں لیکن تانبے کے برطن میں حران کن طور پر ایسی صلاحیت موجود ہے جو پانی میں جراسیم کی افضائش نہیں ہونے دیتی یہ پانی میں موجود مزر اثرات کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ پانی میں پھبوندی بھی نہیں لگنے دیتا تانبے میں کچھ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جو صحت کے لیے نہائیت ہی مفید ہیں تانبے کے برطن کے استعمال سے آپ کن فوائد سے مالا مال ہو سکتے ہیں یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کینسر کا خاتمہ کینسر جو کہ ایک تیزی سے پھیلنے والا مرض بنتا جا رہا ہے جو کہ جان لیوہ بھی ہے تانبے کے برطن کا استعمال کار کے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے حیران کن طور پر تانبے میں ایسی صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کینسر کی افضائش کو روکتی ہے اب بات کریں گے بالوں کی مضبوطی کے لیے تانبے کے برطن کے استعمال سے میلانین نامی کمپاؤنٹ حاصل ہوتا ہے جو کہ بالوں کو مضبوط کرتا ہے کیمو تھرپی کے بعد ہونے والے نقصانات کو بھی تانبے کے برطن کے استعمال سے کم کیا جا سکتا ہے اب بات کریں گے وزن میں کمی کے لیے اگر آپ وزن کم کرنے کے خواہش مند ہیں تو تانبے کے برطن کا استعمال شروع کر لیجئے تانبے کے برطن میں پانی پینا اور کھانا کھانے سے جسم میں موجود اضافی چربی کا خاتمہ ہوتا ہے اس لیے تانبے میں رکھا پانی صبح و شام استعمال کر کے اپنے وزن کو آسانی سے گھٹایا جا سکتا ہے اب بات کریں گے جلد کے لیے انٹی اکسائٹننٹ سے مالا مال تانبا جلد کے حلیات کی حفاظت کرتا ہے یہ بڑھاپے کے عمل کو سست کر کے جلد پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے تو اب بات کریں گے تھائرائٹ گلینڈ کے لیے ہمارے جسم میں اگر تھائرائٹ گلینڈ میں مسئلہ پیدا ہونے لگے تو کافی پچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں تانبے کے برطنوں میں رکھا ہوا کھانا کھانے سے آپ کا گلینڈ بھی بہتر طریقے سے کام کرے گا اس کے بعد بات کریں گے انفیکشن سے محفوظ رکھیں تانبے میں جراسیم کو توڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اسی حسوسیات کی وجہ سے وہ محول میں باکسرت پائے جانے والے جراسیم کی دو اقسام ای کولی اور ایسی اور ایس سے بھی ہونے والی بماریوں اور انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اب بات کریں گے دماغ کے لیے اگر آپ سستی اور کاحلی محسوس کرتے ہیں تو تانبے کے برطنوں میں کھانا پینا شروع کر دیں تانبے کی وجہ سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا اور سستی کم ہونے لگے گی ہمارا دماغ زیادہ تر میلن لائن کے گلاہ پر مشتمل ہے اور کھانا پر کی وجہ سے یہ تیزی سے کام کرتا ہے تانبے میں خطرناک جراسیم کو مارنے کی صلاحیت مجود ہوتی ہے جو پیٹ کے مطلب امراض کی وجہ بنتے ہیں تانبہ پیٹ کو صاف رکھنے اور زہریلے مادوں سے لڑ کر گردوں اور میدے کو درست انداز میں کام کرنے کو یقینی بناتا ہے یہ کھانے کو خضم کر کے فضلے کو موضوع طریقے سے خارج کرنے بھی یقینی بناتا ہے تانبے کے برطن میں پانی پینے سے جسم کا دفاعی نظام بھی پہلے سے مضبوط ہو جاتا ہے اور دل کی دڑکن بھی بہتر ہو جاتی ہے اور کولیسٹرول میں کافی حادتہ کمی آتی ہے تانبہ پیٹ کو صاف رکھنے اور زہریلے کے لئے